محمد اللہ محمد عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله و خیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الشر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفغه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم آمین الحمدللہ آج دو دسمبر دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 304 میں ہم سورة الفتح کور کریں گے انشاءاللہ یہ پارا نمبر 26 میں سورة نمبر ہے 48 یہ بھی مدنی سورت ہے اور اور اس سورت میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ذکر ہوا ہے اس سے پہلے جو سورت تھی سورة محمد اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی نیم آیا اور اس میں بھی آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے جو سورت ہے سورة محمد اس میں لا الہ الا اللہ آیا یعنی یہ دو سورتیں ملا لی جائیں تو پورا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے بھائیو جو سورہ فتح ہے یہ سولہ حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے اس کے یعنی کانزیکٹیب بات اس کا پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گی عوث اور خضرت جو آپس میں لڑا کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ جسے ہم مساک مدینہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے ان کا سارا مال و مطا کافروں نے قبضہ کر لیا تھا تو بالکل لوٹے پوٹے آئے تھے خالی ہاتھ تھے کوئی ان کے پاس فیننس نہیں تھی تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فیننشلی سپورٹ کیا یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو یعنی اس حد تک اصحار اور قربانی والا معاملہ ہوا جسے ہم معاخات بھی کہتے ہیں یعنی وہ بھائی چارہ قائم کر دیا اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈیکلئر ہو جائے گا کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی اور میں نے پچھلی دفعہ بھی سورہ محمد کے کانٹیکس میں بتایا ہے کہ سورت کا نام محمد ہے اور اسی سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے سورہ قتال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبوس کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے رومن اور پرشن امپائر ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مذہبی جبر تھا یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی فالورز کا ہونا یہ لازمی تھا اس کی رأسے لوگ کو جبرن جو ہے وہ اگر بادشاہ بدپرست ہے تو وہ ساری کی ساری ریایہ کو بدپرست ہونا پڑتا تھا اسی لئے تو جب رومن امپائر میں سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام عبوس ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت فالورز تھے ان کے اوپر بھی یہ تو پھر بعد میں جو کانسٹنٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا کانسٹنٹائن جسے کسٹنطنیہ بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہ مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استمبول رکھ لیا یہ آج بھی وہ شہر ہے ترکی کا استمبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑ اسلام in a bulk تو وہ کسٹنطنیہ وہ کانسٹنٹائن ٹو جو ہے وہ اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رہا ہے کہ اوپر ضروری ہوتا تھا ادروائز قتل کر دیا جائے گا اب یہ مذہبی جبر چل رہا تھا دوسری طرف پرشن امپائر تھی وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا ہے نا تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایسے خموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے وہ خود عیسائی ہے بڑا کٹر قسم کا اور لیکن یعنی مسلمانوں کو مذہبی ازادیہ حاصل ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر یہ مذہبی جبر جو ہے نا یہ اسلام نے اکھاڑا ہے اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا اسی کو وہ مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق جو انڈین سکوالر ہیں اس کا میں نے کافی دفعہ تعریب بھی کریا ہے کہ اسلام نے یہ مذہبی جبر جو ہے وہ اکھاڑا ہے اور یہ تلوار کے بغیر نہیں اکھڑ سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو عذاب اجتیسال ہے کافروں پر وہ تلوار کی شکل میں نازل ہوا ہے اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالی خود ہلا کرتا تھا پتھروں کے ذریعے سمدر میں غرق کر کے آگ برسا کے کسی بھی طریقے سے جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں قوم آد قوم سمود قوم فیرون کے بارے میں ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالی نے تلوار دے دی اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین میں ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی چاہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے اور سورة الالفال میں آیا کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا تیرہ سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا تو عذاب تو کوئی نہیں آیا تو اللہ تعالی نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو جس میں ستر سردار ان کے قتل ہوئے غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استیسال کی پہلی کس تھی مشرقین عرم کے اوپر یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے جہاد کا قطن یہ مقصد نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کرتے اس کی پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے اس لیے اسلام کی یہ سمم بونم ہے جہاد اور قتال ہائیسٹ گوڈ آف اینی فلسفی اس نون ایس سمم بونم ان دا فلسفی آف ایمینویل کانٹ ایمینویل کانٹ کی فلسفی میں جو کسی بھی آپ کو ڈاکٹرائن یا فلسفی لانچ کرتے ہیں اس کی سب سے عالی ترین چیز جو ہے سمم بونم کہلاتی ہے اسلام کی سب سے عالی ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے مدانیں جنگ میں اتر آئے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی یہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اسی لئے قتال کو اسلام کا سمم بونم قرار دیا گیا ہے اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سنائے گی یہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی آپ پڑھیں تو اس کے عزر بھی موجود ہے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ قتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک ہائیسٹ گڑھ دیا اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا وہ کتاب کا معجزہ ہے کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی لیکن یہ وہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اگلے نبیوں کے مرزاد آج کوئی دکھا نہیں سکتا آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں پاپ بیٹھا ہے اسے کہیں گے جی بتاؤ مردے کو زندہ کر کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو دکھا سکتا ہے یا آپ یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھئی تم آسا کو اجدہہ بنا کے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جس طرح کرتے تھے ایون موسیٰ علیہ السلام کا اجدہہ بھی آج مل جائے نا جو آج کر وہ سروں گے کھوڑ رہے ہیں وہاں پہ حیکل سلمانی کے نیچے ٹیمپل آف سلمانوہ کہتے ہیں یہاں پہ ہی تابوت سکینہ بھی ہے اس کے اندر وہ آسا بھی موجود ہے سرو آسا تو اسی کٹ بھی لو وہ آسا یوروشلم کا پادری آت میں پکڑ لے چاہے ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کا پاپ بھی پکڑ لے اس کو سامپ نہیں بنا سکتا وہ حضرت موسیٰ کے آدمی موڑزا تھا لیکن یہ قرآن وہ موڑزا ہے جو صحابہ اکرام کے پاس بھی موڑزا تھا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ موڑزا ہے تو اسی پہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ہمارے نبی کے کیس میں عذاب بھی جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے پتھروں کی شکل میں نہیں قتال کی شکل میں اور جو موجزہ ہے وہ بھی ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے وہ موڑزا تھا آپ کے ہیں لیکن وہ دعویہ نبوت والے نہیں دعویہ نبوت والا موڑزا صرف قرآن ہے کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی کہے جی نبی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے تھے تو آپ ویڈیو دکھائیں تو ہم نہیں دکھا سکتے لیکن نبی علیہ وآلہ وسلم کا دعویہ نبوت اس موڑزے کی بہنے آت کے اوپر ہے تو وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں اس وقت شائری عروج پہ تھی شوراں نے اپنے کلام پھار دیئے آج سائنس عروج پہ ہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو تو یہ موڑزہ قیامت تک کے لئے موڑزہ ہے الحمدللہ اب ظاہر ہے کتال کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ڈومیننٹ یعنی ایک سمجھنے حیثیت حاصل ہے اور وہ مدینہ شیب میں شروع ہوا دو ہجری کے اندر غزوہ ہوا بدر اور اس کے بعد پھر تین ہجری میں غزوہ غزوہ وہ اہد ہو گیا یعنی یہ مسلسل وار شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے یہ بیٹل فیلڈز مختلف ہیں لیکن وار نہیں رکھی ہے اسی دوران پھر غزوہ اہد کے بعد پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوا جو آخری کوشش تھی مشرقین عرب کی کہ بھئی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے جو سورة العذاب میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر لیکچر دیا تھا آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں بارالخندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا آپ نے یہ پہلے ہی پریڈیشن فرما دی تھی کہ اے مشرقین اے مسلمانوں اب مشرقین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے ان کی اب طاقت ٹوٹ کی ہے اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے اور وہی ہوا پھر آپ علیہ السلام نے یہ پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوئی چھے ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ آپ کو اللہ تعالی نے ایک خواب دکھایا اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کے لئے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں کوئی قصر کروا رہے ہیں اور نبیوں کا خواب تو وہی یہ الہی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ السافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا تو وہی یہ الہی ہے یہ نبی کا خواب بخاری مسلم کی حدیث ہے نبوت کا چھالیس ماہ سا ہے تو آپ نے اپنے صحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے اصل میں اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے اچھا یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جائے گیا ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قرآن کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جائے جا سکتا ہے تو اسلہ بھی ساتھ لیا لیکن وہ بند اسلہ تھا یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دیں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ چودہ سو اصحاب اور ایک روایت میں آتا ہے پندرہ سو یعنی ڈیڑھ ہزار کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہوگے جانے کے لیے اب وہاں پہ مشرقین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی اب ادھر تو کھلبلی مچ کی انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا ہے آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس سرادے سے نہیں آئے ہیں اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے سارے لڑائی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا ان کو ہر یقین ہو گیا انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکہ کے سردار ہیں یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں ہماری ناک کٹ جے گی ان کو روکو نہیں آنے دینا اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بیزتی ہوگی حرم تو سب کے لیے اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپری ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے بار کے لوگ آتے ہیں اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سیٹی ہے سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حاج عمرے کے لیے تم کیسے اس کو روک سکتے ہو تو بدنامی ہوگی بار الخیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوے اہد غزوے جو سولہ حدیبیہ کا چپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی الٹی میٹلی انہوں نے عروہ ابن مسود کو جو عبداللہ ابن مسود کے بھائی تھے وہ کافر تھے ان کو جو ہے نب بھیجا نبیل اسلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں اس نے آکے نبیل اسلام کو بڑا یعنی ڈرائیا اور دھمکایا یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تم اس طرح نہ کرو ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ کو بڑا سخت غصہ آیا یعنی ایک شخص حضور کے موہ پہ آکے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں تُو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا اب اتنی گستخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑا خصہ آیا اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا گستخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا جس طرح مارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی میں ہیں اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ ہے کہ تم نبیل اسلام سے اس طرح سے گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جو تمہارا کام ہے یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں یا جس طرح سے گالی نکالنے کا انداز ہے اس کو گالی کہنا غلط ہے جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و عدیس سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے جا تُو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے وہ تو چاٹتے ہیں نصر تو گالی تو نہ ہوئی جو وہ کرتے تھے وہ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا سواب کا کام ہے تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کی ہیں قرآن و عدیس میں جو جو وہ پیش کرتے ہیں پھر حضرت مگیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بخاری کے الفاظ ہے کہ اس کی عادت تھی وہ حضرت کی داڑی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں اس کا ایک بال لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی بال لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑی کو ہاتھ تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جب وہ داڑی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مگیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دست ہے نا بیک سائیڈ کے اوپر وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے ہیں کہ پیشے کر گستاخ اپنے نافاک لیکن تیرہ میرے اوپر احسان ہے میں اپنی زبان بند کرتا ہوں لیکن حضرت مگیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرہ اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تُو نے جمع کرانا مال تُو جس کا ہے اس کو دے تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی جب تُو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڈپ کیا تھا تو یہ مگیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تو ان کو اس نے جواب دیا اچھا دی پھر اسی دوران نبی الاسلام خیمے سے بار تشریف لے کے آئے اب صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو دکھائیں کہ ہم کتنے جان سار ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا نبی الاسلام نے وضو کے لئے پانی منگوایا اب وہ جو تھا نا اروہ ابن مسعود وہ وہی پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے الچی بان کیا ہوا تھا یہ بخاری میں پوری عدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ کتاب بشروع چپٹر کے اندر اب نبی الاسلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے آپ کے بھضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا ظاہر آپ کتنے لوگ سائٹ پہ چودہ سو صحاب ہیں تو جس جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا اب یہ وہ منظر جو ہے نا اوروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کہا کہا تھا کہ یہ تو تجھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں وہ بعد میں مسلمان ہو گئے پھر انہیں خود ہی روایت کی حدیث اوروہ ابن مسعود نے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو اوروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں ان کی عام شکل ہیں میں نے ان کو شب مراج دیکھا ہے گنگریالے بالوں والے تو یہ نہیں وہ بڑے خوبصورت تھے اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا وہ اللہ ترہ نے کسی کو خوبصورت بنا دی ہے تو وہ اب اللہ بھی اتنا خوبصورت تھا خوبصورتی کوئی کریٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل عزت عیسیٰ والی بن گئی تھی پہلے کی تھی تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ نا آپ ڈریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا تو وہ یوں یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ڈریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تظلیل محسوس کر رہا تھا خیر یہ منظر آپ دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا اس نے کہا ابو سفیان کو کہ پائی جی چھپ کہا کہ بوری بیسرہ چکو تو واپس جاؤ کیونکہ میں اس نے اس میں الفاظ ہیں بخاری کے اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں میں کیسر و کسرہ رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشن امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں میں نے کسی بھی بادشاہ کی ریایہ کو یہ تعظیم کرتے وہ نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں پھر اس نے آگے بیان کیا اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی الاسلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپڑ پڑتے ہیں وہ اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توقع دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چھپ کر کے ان کے ساتھ معایدہ کر لیں اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تظلیل تھی کہ معایدہ کر لیں معایدہ کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا ابھی تک تو وہ تین دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا بدر میں اہد میں اور خندق میں اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تب ہی معایدہ کریں گے سحیل ابن عمر کو بھیجا وہ بھی بعد میں سے ابھی بن گئے ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ سریعہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں نے تیس اکسات کے اوپر سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری بائیوگرافی فلم آئی ہے ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھلیں سیرت فلم آ دی ہے ویڈیو میں اس میں یہ سارے کی سارے انہوں نے مناظر جو کرٹیکل ہیں وہ سارے فلم آئے ہوئے سحیل ابن عمر آیا تو پھر عزیز ابو بکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا اور وہی ہوا اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معایدہ کر لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ٹھیک ہے تو کاغذ کلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور کلم منگوائی گئی بخاری شیب میں الفاظ موجود ہیں نبی علیہ السلام نے اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے پہلا اتراز ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا کیونکہ مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے لئے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے اسی لئے وہ سورة القعب میں آتا ہے نا سورة بن اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں وہ اللہ نے اصل میں ان کا رات کیا تھا اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں ہم آپ بسمی کا اللہ ہم مالک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی کٹ کے بسمی کا اللہ ہم مالک گالتے ہوئی سی اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین عرب کے درمیان معاہدہ ہے اس نے کہا جی میں ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہے اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں سیدن علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدن علی سے کہا کہ یہ تم نہ کٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ کرتا تو سیدن علی نے کلم پھینگ دی کہا جی رسول اللہ میں تو آپ کے نام نہیں کٹ سکتا یہ نہیں محبت فراتے یہ نہیں فرت محبت میں تھا نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں منایا آپ نے فرمایا اچھا یہ کلم مجھے دو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تو بتایا کہ یہ لکھا ہے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں اس میں میرے کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے یہ آپ کا موجزہ تھا تو اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ قرآن میں سورہ انقبوت کی آید نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا موجزہ قرآن ہے اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے تو یہ آپ کا موجزہ تھا کہ آپ امی تھے بارل معاہدہ لکھا گیا اس کے اوپر سگنیچرز بھی ہو گئے اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی یہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر آئے کہا ہم سچے نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں جی یہ کافر کے جھوٹے نہیں ہیں کہا جھوٹے ہیں پھر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں فرمایا بلکل تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلاح کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شرائط تین شرائط تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پبان دے اس کو واپس کرنے کے لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکہ تو مشرقین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے یہ دوسری شرط تھی اب یہ تو دب کے صلاح کرنے والی بات تھی اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے ہمارے بھی نہ کرے جائیں آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں یہ تین شرائط تھی اب تین شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی بلکل ون سائیڈڈ تھی نا لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبیل اسلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اب نبی جب اللہ کی وئی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں بال حضرت عمر کی تسلیم نہیں ہوئی آپ اس سے خموشی سے نکل گئے جا کے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ صلاح کر لیا تو حضرت عبقر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا جب اس دل مجھ سے نبیل اسلام کے ساتھ مصبیہیو جو کیا علاقہ اس میں مصبیہیو کوئی بھی نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا وہاں تو آپ آواز بھی اوچھی کریں تو عمال کارت ہو جائیں گے بارال یہ تین شرائط تیپ آگئی اب یہ بالکل ون سائیڈ شرائط تھی نبی اللہ علیہ السلام نے قبول کر لیا اب بخاری کے لفاظ ہیں آپ اللہ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے قربانی ادھر ہی کرو حرم تک جانے کی ضرورت نہیں یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال منڑوا دو اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی اللہ علیہ السلام نے تین دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا یعنی وہ سارے نراز تھے اس صلح کے اوپر اب نبی اللہ علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے کوئی اندازی کرتے تھے بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو سال دے جاتے تھے اس سفر میں حضرت امی سلمہ آپ کے ساتھ تھی وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی یہ سر سٹوریہ نہیں میں پڑھ رہا یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے جی تو امی سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی میں نے تین دفعہ ناؤسمنٹ کیے تو امی سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں اپنا حلق کروائیں اور اعرام کھول دیں نبی علیہ السلام باہر نکلے اپنی قربانی کو قربان کیا حجام کو بلوایا سر حلق کروا دیا اعرام کھول دیا اب باقیوں نہ جب ستماعوں صاحبہ نے دیکھا حضور نے کیا ہے پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا کر دے سب کے سب نے یعنی اب پیشے کوئی راہ نہیں این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل دیکھوں گے صاحبہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبیل اسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرقین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا یعنی محصور کر لیا واپس نہیں آنے دیا ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو چونکہ وہ عزت عثمان بھی بنو میہ سے تھے ابو سفیان بھی بنو میہ سے تھا نبیل اسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا اس سال لوگ کھڑے ہو جاتے تھے حمیت میں تو عزت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ محصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو انہوں نے کہا میں نبیل اسلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا عمرہ کو میں نے کیا کرنا ہے نبیل اسلام ہی مارے ساتھ نہیں ہے تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ عزت عثمان کو شہید کر دیا گیا اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوئے اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا نبیل اسلام تک بھی خبر پہنچی اللہ نے چونکہ وئی سے نہیں بتایا آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لینے تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا خیر اللہ کا کرنا ہوا عزت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتا چلا وہ ڈھر گئے انہوں نے عزت عثمان کو واپس بیج دیا لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبیل اسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوے گی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے سپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں رضی اللہ عنہم وردوان اور محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ وعیل کفار یہ سپیسیفکلی صلح و دیویہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے ہم بعد میں اجتہادن سب پر لگا لیتے ہیں لیکن سپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی طرف سے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں اور قرآن میں اس بیعت کو ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جاری تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی نبی علیہ السلام on the behalf of God بیعت لے رہے تھے جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالی نے مومنین کی جانے جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائے بیعت کہتے ہیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا با یا عین بیچنے کو تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے عوض تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر واقعی ہوتا انخرید ہی لیندنے جو کچھ کردن نہ توڑنال کردے صحیح نہیں ویسے تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم تو حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی ورہ سے وہ ایک علاق سے ٹوپک ہے تو وہ عزت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دور خلافت کے اندر تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزبہ عہد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگیا تھا انہوں نے کہا ہاں دی بھاگیا تھا اس نے کہا اللہ اکبر نعرہ لگایا اور یہ بتاؤ کہ غزبہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا تو عزت عمر نے فرمایا ہاں غزبہ بدر میں بھی عزت عثمان نہیں تھے پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر یعنی وہ بیسی کے لئے عزت عثمان سے بغز رکھنے والا تھا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرہ سوال کیا کہ سولہ و دیبیا کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے اصحاب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان سولہ و دیبیا کے موقع پہ بھی اس طرح اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتوہ لے کے نا تو جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکیوی لے جا اور بالکل انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ یہ تین جواب میں دینے لگوں یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا تو نے سب سے پہلے پوچھا تھا عہد کے بارے میں تو وہ سورہ العمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ماف کر دیا جو عہد کے دن بھاگ گئے تھے جب اللہ نے ماف کر دیا تو تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا تو عثمان کی غلطی اللہ نے ماف کر دیا تو نے غزبہ بدر کا پوچھا تو غزبہ بدر کے موقع پر عزت عثمان کے عقد میں امم کلسوم تھی نبی الاسلام کی بیٹی عقد میں وہ بیمار تھی ان کی تیمارداری کے لیے نبی الاسلام نے خود عزت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا وہ تو جنگ میں جانا جاتے تھے تو نبی الاسلام نے مال غنیمت میں سے بھی عزت عثمان کو عصہ دیا تھا بدر کے موقع پر تو وہ بدری صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہتا تھا نہ وہ بدری صحابی ہیں خندق میں بھی بھاگ گئے اور صحابہ شجرہ میں بھی نہیں کوئی وزیلت ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ اچھا جی تو وہ غزبہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے اور صلح او دیبیہ کے فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ موزد شخصی کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ بیعت ہوئی عزت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی اور اس میں نبی الاسلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا تو صحابہ شجرہ میں تو نبی الاسلام نے غائبانہ بیعت اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نبی الاسلام نے عزت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غائبانہ بیعت لے لی ہے حالانکہ غائبانہ بیعت تو نہیں ہوتی بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے غائبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبی الاسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ عزت عثمان ان کو شہید نہیں کیا گیا وہ اس میں سے بعد لوگ وہ بھی نکتہ نکال لیتے ہیں کہ نبی الاسلام کو پتا تھا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی الاسلام نے اس موقع پر صحاب کو یعنی عزمہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے تو یہ تین جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیئے اور فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا ہے اس پہ میرا حالیڈی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق تین الزامات اس پہ میں نے یہ دیس ساری سنائی بھی تھی اچھا معایدہ لکھا گیا تو اب سحیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل وہ مسلمان ہو چکا تھا جو معایدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا بیڑیوں میں جکرے ہوئے تھے وہ بھاگ کے آ گئے تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا تو سحیل ابن عمر سے نبی الاسلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو اس نے کہا نہیں جی معایدہ لکھا جا چکے آپ نے بڑی کوشش کی فرمایا کو فدیہ لے لو کچھ کر لو اس کو نہ لے کے جاؤ کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آلٹی میلی جب سحیل نہیں مانا جا رہے وہ باپ بھی تھا تو نبی الاسلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا کیونکہ اب معایدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر اب سحیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا کہتا ہے دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی ایک ہی نہیں پتا ہے ایک ہی شرط گاٹے فیٹونی سی یہی گلے فیٹونی تھی یہی شرط تو اس وقت پھر ابو جندل نے سحیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینہ سے مکہ کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوئے اس سے کہا نہیں تو انہوں نے کہا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا ادھر سے تو کوئی نہیں آنا اگر تم کہتا ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے تو نبی الاسلام تو ون ون سیچویشن میں اور وہی ہوا وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھاکے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آگے پیچھے ہی مشرقین عرب بھی آگے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں تو نبی الاسلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا خدا کر کے معایدہ ہوا ہے تو اب معایدے کو نہ توڑ تو تو واپس ان کے ساتھ چلا جا تو نبی الاسلام نے ان کو واپس بھیج دیا اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے یہ اکیلہ تھا اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے اس کا دستہ کتنا پیارا ہے اور یہ 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 جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی تو اب گپ شپ شروع ہوگی واپس جا رہے تھے فرینڈری مہور سا انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا میں بھی اسے دیکھوں وہ تلوار پکڑی اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے تو نبیل اسلام کے پاس آگئے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پاباند ہوں تو تم ایدہ سے چلے جاؤں اس نے کہا یا رضا سلم آپ جس چیز کے پاباند تھے وہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے میں مدینہ میں نہیں رہتا لیکن میں اب اس چیز کا بھی پاباند کوئی نہیں کہ میں مکہ میں واپس جاؤں کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا یہ تو میں آیا ہوں نا واپس تو مجھے آپ اجازت دیں آپ فرمایا ہے تم بس مدینہ میں نہیں جدر مرضی جا کے رو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرقین عرب کے کافلے جائے کرتے ہیں تجارت کے لیے شام وہاں انہوں نے پڑھاؤ ڈال لیا اکیلے مندر اوہ منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلم آیا ہے اچھا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو گیا آتے تھے نا ان کو بتا چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شیف جانے کے وہاں پڑھاؤ ڈال لیتے تھے ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا اب ان کا کوئی کافلہ سلامت نہیں آسے جائے کرے گا تو انہوں نے کیا کیا ہے وہ کافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پگڑ گیا لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا ہے کہ ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے اب تمہارا کوئی کافلہ ادھر محفوظ دی رہے وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر لیکن رشکر کشی کیسے کریں وہ تو خانہ بدوش تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ultimately یہ ہی decide ہوا سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیانہ مردنس ہے نا مربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کرتے ہیں اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا اللہ لا واسطہ جو انہوں نے اپڑے کال ہی رکھو ساڑے تو جان چڑھاؤ کم از کم آپ کے پاس رہیں گے کم از کم مارے کافلے تو نہیں لوٹیں گے نا کسی چیز کے بابان تو ہوں گے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے ریکویسٹ کی اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لی آپ فرمائے چلو ٹھیک ہے پھر ان کی یہ جان چھوٹی بربو سے ابھی جو تھے ابو بصیر حضرت امار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو تو وہ حالت نظہ میں تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں تو بہرل وہ نظہ کے عالم میں تھے امار ابن یاسر آئے انہوں نے خوش خبری دی ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے ان لوگوں کے نام بھی آئے لوگوں کو نہیں پتا جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تروشی پڑھیں اللہم سلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں ان نے اپنی طرف سے اشاری کرنے کی کوشش کی اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا وہ وین نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اب آپ صورت اپنے سامنے لے ہیں سورہ فتح اس کا نام ہی ہے فتح اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جب صلح ہوئی ہے نا یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے اسی دن آیات نازل فرما گے فرما دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا اے نبی الاسلام ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے لیے فتح ہے اب اللہ کو تو بتا تھا اندھا کیا ہونا ہے اس کی وجہ سے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا صلح حدیبیہ ہوئی چھے حجری کے اندر سات حجری میں غزو خیبر ہوا آٹھ حجری میں فتح مکہ ہو گیا نو حجری کے اندر غزو طبوک رومن امپائر کا کیسر جو ہے وہ اپنی فوج لے کے آئے لیکن دب کے بھاگ گیا ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور آپ دیکھ لیں پھر اگلے چار پانچ سال کے اندر جنگ یرموک اور قادسیہ ہوئی ہے اور دنیا کی دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیرو چکی بھی تھی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی الاسلام کی زندگی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا احمہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے یعنی یہ صلح حدیبیہ کوئی آپ کی شکست نہیں ہے بلکہ یہ روشن فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے اور بعد والی ان کو دور فرما دے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلا دے یعنی آپ کی اب یہ جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ بالکل اب حدف تک پہنچے گی اور اس دوران کوئی کوتائیاں ہوئی ہیں اجتہادی طور پر جیسے غزبہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے غزبہ اہد کے موقع پر آپ کے صحاب کا نبیر اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے فتح کا شکست میں بدل جانا اس قسم کی جتنی چیزیں ہوئی ہیں ظاہر ہے یہ ٹیم لیڈر کے خاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے نا فتح ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر کی شکست ہوتی ہے چاہے نچلے کے لوگوں کی غلطی ہو لیکن وہ ٹیم لیڈر کو اڈریس کیا جاتا ہے تو یہ اس زم کا ترجمہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ اجتہادی غلطیاں ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے دوران ہوئی باقی اس پہ ڈیٹیل میں آل ایڈی میرا ایک کلپ ہے آمزہ بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل اُلٹ کر دیا کہ نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے یہ عربی کا ترجمہ ہی نہیں بنتا اس میں میں نے بخاری مسلم سے بقیدہ احادیث پیش کر کے ڈسکس کیا تھا لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر دو کا ترجمہ اور آمزہ بریلوی تو آپ کو یہ پوری کے پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بہت زبردست ہو وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا لِيَزْدَادُ ایمَانَمْ مَعَ ایمَانِهِمْ تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مضبوط کر دیا یعنی نبی الاسلام کے ساتھ وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سارے لشکر آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانوں سے فرشتے نازل کر کے بھی مسلمانوں کو فتح دلا سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرڈ رکھا ہوا ہے وَقَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اس ازمائش میں گزرنے کے بعد مومنین اور مومنات کو جنات تجری من تحت الانہار ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اور ان سے دور فرما دے ہر طرح کی برائیاں وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور اصل میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص جنت میں موجنے میں کامیاب ہو جائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین کو مردوں اور عورتوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اور مردوں کو اور مشرک عورتوں کو اَوَانِينَ بِاللَّهِ ظَمْنَ السَّوُ جو اللہ کے بارے میں برے گمان کیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں برے عقائد رکھتے تھے گمان تو منافقین کیا کرتے تھے غزبِ خندق پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ان کو بتاتا ہے کہ رومن اور پرشیہ نمپائر گرے گی اور آج غزبِ خندق میں ہم محصور ہو گئے ہیں حتیٰ کہ ٹائلٹ میں جانے سے مجبور ہیں تو ان کی ساری بدگمانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دے گا وَالَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُ بُورِ گردِشْ انہی پر پڑے گی وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اللہ کا غزب ہو ان پر وَلَعْنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ اور ان پر اللہ کی لانت اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے وساعت مصیرہ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لشکر ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں وَقَانُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر وَتُعَزِّرُو اور مدد کرو اس رسول کی وَتُوَقِّرُو اور ان کی تازیم کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام آپ ترطیب دیکھیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کہا گیا ہے رسول کی مدد بھی کرنی ہے یعنی دین کے کاموں میں اور ان کی عزت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے یہاں پہ بھی عشقِ رسول کے صرف نعرے لگائے جاتے ہیں عشقِ رسول کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کی مدد کرنی ہے اور آپ کی مدد کیا ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے علمی میدان میں بھی قتال میں بھی اور اسی طریقے سے مالی اعتبار سے بھی جہاں پہ ضرورت پڑے گی نبی الاسلام کی مدد کرنی ہے اور صحاب نے اپنا پھر منوایا ہے مدد کر کے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ بے شک جو لوگ بیعت کر رہے تھے ہیں نبی الاسلام آپ کی اس درخت کے نیچے وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے اصل میں یَدُ اللَّهِ فَوْقَعِدِيهِمْ اللہ کا ہاتھ تھا ان پر یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے کیونکہ زیادہ ریپریزنٹیٹیو ہے سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی الاسلام غزبِ حُنین کے موقع پر جو آپ نے کنکرییں کافروں پر بھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بھینکی تھی وہ تو اللہ نے بھینکی تھی جبکہ آپ نے بھینکی تھی دیکھیں نا بارہ زار کا لشکر تھا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا ان سے کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے غالب آئے تھے آج تو ہم بارہ زار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کی ہے سورہ انفال میں آتا ہے پھر فتح جو ہے وہ کیا ہونی تھی شکست ہو گئی اسی لوگ صرف حضور کے ساتھ رہ گئے پھر نبی الاسلام آگے بڑھ کے آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا انن نبی یولا قدیب ان ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھر آپ نے زمین سے یوں کنکرییں اٹھائیں اور یوں کر کے کافروں پر بھیجیں کہ ان کے چہرے جھلس جائیں بخاری مسلم میں آتا ہے بس آپ نے یہ پھینکا ہے نا تو وہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا ہر کافر کے آنکھ میں جا کے وہ کنکر پڑا یہ موجزہ تھا تو یہاں پہ اللہ طرف مارے اللہ کا ہاتھ ہے فَمَنْ نَقَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ پس جو یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا مبال بھی اس کے اوپر ہوگا جو اب تم نے میرے نبی کے ساتھ بیعت کی ہے وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اور جو کوئی اپنا یہ اہد پورا کرے گا جو اس نے عَلَيْهُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے فَسَيُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالیٰ اسے عجرِ عظیم اطا فرمائے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اب کچھ جو پینڈو لوگ تھے نا جو اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا اندر سے منافق تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادیبیہ کے موقع پر نہیں موجود تھے وہ نہیں گئے تھے ان کو ڈر تھا کہ یہ اب قریش مکہ کے جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا انہوں نے یہ گماند کیا تھا اس چکر میں وہ فرصاد نہیں گئے تھے اب اللہ تعالی نے فرمایا جب تم واپس پہنچ ہوگے نا تو اب دیکھنا انقریب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان پینڈووں میں سے آراب میں سے تو وہ بانا پھر کریں گے شغالت نا آلکہ وہ بزدیلی کی ویسے پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں تو مشکول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و ایال ہم تو بھی بچوں کے لیے جدر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے رزق کمانا بھی تے بازت ہی ہے ایک کام ہوئے پہلے بھی لوگ پاندے رہنے تو ہم تو اپنے بال بچوں کا دھیان رکھ رہے تھے فستقفل لنا تو اے نبی ہمارے لئے دعا کر دیجئے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز کو نہیں پڑھنا جو کچھ بھی اے نبی کی امت سے ہیں اور جو سامنے یہ باتیں کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں تو اب تُس ہی کیڑی باغ دیمو لی ہو کیڑی کھیڑ دیمو لی ہو تو اے نبی ہمارے لئے دعا کر دیں غلطی ہوگی پلچک محاف ہو جائے گی حضور سامنے موجود ہیں اے نبی اسلام یہ آپ کی اپنی زبانوں سے وہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے اصل مسئلہ ہو رہا ہے دل بیمانتے اجدان تیر یہ اصل میں مدان جنگ سے باگے ہوئے ہیں اپنی جان بجا کے باگے ہوئے ہیں اور معنی یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی حدمت کر رہے ہیں اے نبی ان سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی برائی کا ارادہ کر دے کہ تمہیں کوئی برائی پہنچ نہیں ہے کوئی تکلیف پہنچ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے او ارادا بکم نفع یا وہ نفع کا فیصلہ کر دے تو کون اس کو ٹال سکتا ہے بلکان اللہ بما تعملون خبیرہ بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس عمل کی خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو بلظننتم اللہین قولی بالرسول والمؤمنون نئی اصل بات یہ ہے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ نہ تو رسول اللہ واپس آئیں گے بچ کے اور نہ اہل ایمان الہ اہلہم ابدا ہمیشہ کے لئے آپ چلے گے اپنے گھر والوں سے دور وہ آپ واپس نہیں آئیں گے قریش کے پاس چلے گئے ہیں ان کے اس گھڑ کے اندر تو قریش تو اتنے جنگجو لوگ ہیں کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا ناؤدو باللہ وَزُّيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ بات جو بری بات ہے تمہارے دل میں ٹھک گئی ہوئی تھی وَزَنَنْتُمْ ذَنَّ السَّوُ اور تم نے یہ برا گمان کیا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورَ اور تم تو برباد ہونے والی قوم ہو وَمَلَّمْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزق کی آگ بھڑکا کے رکھی بھی ہے یعنی آپ تو ایمان لے آؤ یعنی نبی الاسلام کی پشت پر اللہ ہے ان کی مدد کے لیے تو اگر تم نے اب ظاہرہ یہ بھی کافر ہی ہے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے تو منافق ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کی بادشاعت اللہ ہی کی ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے بخشتا اسی کو ہے جو اس کا تابع فرمان ہوتا ہے اور جو اس کے مجرم ہے ان کو تو عذاب دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ رَحِيمَا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا محرمان ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا اب یہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے یہ اب اپنا حاضری لکھوانے کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ آندہ کوئی جنگ ہوئی نا اگلی بار جو درس ہوئے نا درم درس دینا اے تو چلو میس ہو گیا تو یہ اب یہ کہیں گے کہ اگلی بار کوئی جنگ ہوئی نا تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پہلے جو رہ گئے تھے نا وہ جنون ریزن کی وجہ سے آلہکہ اگلی بار بھی انہوں نے یہی کرنا تھا اب ایسی جنگ جس میں فتح کی یعنی یقین ہو اس میں تو ہی جاتے تھے مال غنیمت ملتا تھا اور اس کے فوراں بعد پھر وہ غزوے خیبر ہوئی بھی اور ان کو پتا تھا کہ آپ انہوں نے یہودیوں کے پر مسلمانوں نے چڑھائی کرنی ہے تو یہودی تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے جو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو یہودی سب سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی محبت میں وہ کتال تو نہیں کر سکتے تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ خیبر پہ گئے تو ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا ہم بھی آزری لگوا لیں گے تو اب یہ کہیں گے کہ اب پیچھے رہ جانے میں کہیں گے اب جب تم مالِ غریمت والے چکر میں جب تم جاؤ گے نا تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا نتبعکم ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے یوریدون این یبدلو کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں یعنی اللہ نے کہا کہ ان کو نئی اب لے کے جانا یعنی یہ تو نگ ہوتے ہیں نا الٹا مسئیبت بن جاتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ پاس جاتے ہیں کہ کیوں لے کے آئے ہو جیتے ہیں یہ بھی مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا تو ایک تو مطلب ساتھ جاتے بوجل دل کے ساتھ ہیں اوپر وہاں جا کے اُلٹی مسئیبت بن جاتے ہیں یہ قُل لَن تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ تو انہوں نے فرمائی نبی الاسلام سے کہا گیا آپ ان کو فرما دے تم ہمارے پیچھے نہیں آسکتے اللہ تعالی نے حکم دے دیا ہے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا اور جب آپ یہ جو آپ ان کو دیں گے نا اَنَّالَ الْفَقِيَانَ آرِیَنَ اے کہو گے تو گو اے کہن گے پھر اے کہہ دینا جب آپ ان کو کہیں گے نا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے جہاد میں نہیں آنا تو آپ کوئی الٹا پھر یہ کہیں گے اچھا جی آپ اللہ کی راہ میں لڑنے سے ہمیں روکتے ہیں آپ تو ہم سے حسد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی الاسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم سے کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو بَلْ قَانُوا اِلَّا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلَ اللہ تعالی ماتا ہے یہ اصل میں بے وکوف لوگ ہیں ان کے اندر فق والا معاملہ بہت تھوڑا ہے قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْعَعْرَابِ اے نبی آپ نے فرمانا ہے یہ پیچھے جو رہ گئے تھے نا پینڈو لوگ جو آپ کے ساتھ سولہ او دیبیہ کے موقع پر شامل نہیں تھے سَتُدْعَوْنَ إِلَا قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدید ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جائے گا جو بہت شدت والی ہوگی تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسَلِّمُونَ تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ اتحار ڈال دیں گے فَإِن تُتِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا اس وقت اگر تم اطاعت اکتیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عجرِ حَسَنًا رکھ دے گا اس کے اندر کہہ دیا گیا کہ بھئی اچھا بڑا شوق ہے نا جنگ کا تو ابھی بڑی ایک زبردست جنگ ہونے والی ہے اس میں تمہیں بھلایا جائے گا پھر تمہیں چیک کر لیا جائے گا اور وہ پھر تبوک پہ چیک کیا گیا ظاہرہ رومن امپائر جو ہے اس وقت آدھی دنیا پہ حکومت کر رہی تھی اور ان کی سمجھ لیں آج تو امریکہ تو کوئی شائع نہیں ہے اس زمانے میں جو ان کی آرمی تھی ٹرینڈ آرمی اور اتنا کچھ اور غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا نفیر عام ہوئی کہ اب جو کتال میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ڈکلیر ہو جائے گا اور نبیل اسلام خود غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے کیوں لے گئے تھے آپ نے ایلچی بھیجا تھا کیسے روم کی طرف اور وہ راستے میں عیسائیوں نے اسے قتل کر دیا اور ایلچی کا قتل جو اعلان جنگ ہوتا تھا تو نبیل اسلام نے پہلے تو زید بن عارسہ کو بھیجا اور پھر وہ لشکر میں حضرت خالد بن ولید واپس آگے غزوہ موتا والا معاملہ ہوا پھر نبیل اسلام تیس ہزار جانسار اصحاب کا لشکر لے کے خود روانہ ہوئے وہاں سے ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کے بارڈر پہ آیا تھا تبوک کے پاس لیکن وہ نبیل اسلام کے اصحاب اور آپ کا کونفیڈنس لیول دیکھ کے وہ آنے سے پہلے ہی باغ گیا حالانکہ یہ تیس ہزار وہ تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی اکثر کے اور وہاں ڈیڑھ لاکھ کی ایک ٹرین فوج لیکن اس کو پتہ چل گیا تھا یہ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا نبیل اسلام چالیس دن تک مہارے سارے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا اگر وہ جنگ کر لیتے تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا لیکن بعد میں بھی شامت تو اس کی آئی نے جنگیں یرموک میں پھر تو اللہ طرف اممارا ہے کہ ان کو کوئی بڑا شوق ہے نا تمہیں جہاد کا تو تمہیں ایک بڑی شدید گڑائی کی طرف بلایا جائے گا یعنی تبوک کی طرف اس میں بھی پھیل ہو گئی ہے ادھر بھی کوئی نہیں گئی آپ کو پتا ہی ہے وہ مسئلہ 96 میں نے دیکھ لیا جو ٹی لاب ہندہ ہے ٹی لئی نا دا ہے پھائی جی جس نے زور لگانا ہوتا ہے وہ ہر میدان میں زور لگاتا ہے پھر وہ اس کا ایمان اس کو آگے لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ اس وقت تم اطاعت کرو گے تو تمہیں عجر عظیم ملے گا وَإِن تَتَوَلَّوْكَ مَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْل اگر اس وقت بھی تم نے مو پھیر دیا جس طرح تم نے پہلے کیا يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اس میں تو بارہ منافق ساتھ چلے گئے تھے جنہوں نے واپسی پہ نبی الاسلام کو قتل کی سازش کی جو اصحابِ اقبع کہلاتے ہیں سہی مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام فرمایا میرے اصحاب میں سے بارہ منافق ہیں وہ تبوک پہ ساتھ گئے تھے تنگ گھاٹی پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس میں میں نے بتایا تھا آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا ہے کہ جہاد کے معاملے میں قتال کے معاملے میں اندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَج اور نہ کسی لنگڑے کے اوپر زیر ہے کہ یہ تو لڑائی نہیں کر سکتے وَلَا عَلَى الْمَرَيْضِ حَرَج اور کوئی مریض ہے جنون مریض ایسا کوئی دائمی مریض ہے وہ اگر جہاد میں قتال میں شامل نہیں ہوتا نبی الاسلام کی دعوت پہ لبائک نہیں کہتا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی گریفت نہیں فرمائے گا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ تَحْتِهِ الْأَنْحَار جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا لِيمًا اور جو پشت پھیر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا بے شک اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو کہ بیعت کر رہے تھے اس درد کے نیچے آپ کی ہے نبی علیہ السلام فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور اردو میں ہم ترجمہ کریں گے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا یعنی جو دلوں کا ایمان تھا وہ سامنے آ گیا نا جب تک ٹیسٹ نہ ہو اس وقت تک تو نہیں پتا چلتا کون اندر سے مومن ہے اور کون منافق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ شجرہ کا ایمان چیک کر لیا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ شجرہ کو دوزت کی آگ نہیں چھوے گی اور یہ درخت جو ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگلے سال جب اسحاب حج کے لیے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درخت ہی بھلا دیا وہ ہم نے ایک کلیپ بھی بنایا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے درخت کٹوا دیا تھا وہ اہل حدیث علماء نے مشہور کیا ہوا ہے وہ درخت کٹوایا نہیں تھا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ درخت اللہ نے بھلوا دیا تھا ایک غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درخت کو ریڈے نہیں دیا یعنی مسلمان ظاہر ہے کہ اس میں خشہ تھا کہ کوئی اور معاملہ بھی ہو جاتا تعظیم میں بھی کوئی غلوب کر جاتے ہیں اور یہ بھی معاملہ تھا کہ تعظیم کا حاق نہ ادا کرتے جیسے میں نے بتایا سعی بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام کی جو انگوٹھی تھی محمد الرسول اللہ جس پہ لکھا تھا وہ حضور کی وفات کے بعد حضرت بکر کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے پاس رہی پھر حضرت عثمان کے پاس آئی تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک دن آپ کوئی کی منڈیر پہ ویٹھے ہوئے یوں یوں اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی میں جا کے گر گئی تین دن تک بخاری کے الفاظ ہیں وہ کوئی کا پانی نکالا گیا پانی کتنا تھا دو تین فٹ ہوتا ہے کوئی میں پانی مکمل صفائی کروا دی وہ انگوٹھی نہیں پھر ملی اس کے بعد ہی حضرت عثمان کی خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا یعنی ایک وہ جو غیبی مدد تھی حضور کی مبارک انگوٹھی کی وہ برکت تھی وہ علم عاملہ پھر جو ہے نا وہ آج تک انگوٹھی نہیں ملی ابھی پچھلے دنوں کہہ رہتے ہیں سعودیہ والوں نے بھی صفائی کر رہے اور سر نہیں ملنی انگوٹھی جنہیں مردی صفائی کر لو اللہ نے چکی ہے تو صلح دیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ تعالی نے جانچ لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا فَأَنزَلَ السَّكِينَةً تو اللہ نے ان پر اعتمنان نازل کیا صحابِ شجرہ پہ علیہم ان پر وَأَثَابَهُمْ فَتْحٍ قَرِيبًا اور ان کو ایک بہت بڑی فدہ کی خوشخبری نبی سنا دی ہے سر یہ اب بھی واقعہ ہوا ہے اور اللہ تعالی مستقبل میں کہہ رہا ہے یہ یہ ہو جانا ہے یہ بھی قرآن کی گئے بھی خبریں جو پوری ہوئی ہیں وَبَغَانِمَ كَثِيرَةً يَا خُدُونَهَا اور بہت غریمتیں تمہارے آتائیں گی ابھی تو قادسیہ ہونی ہے ابھی تو یرموک ہونی ہے اب مسلمان ٹیک آف پوزیشن پہ ہے اور آپ دیکھیں پھر صلح و دیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف نیچے نہیں کبھی آیا اسی لئے اس کو اللہ نے کہا تھا یہ کھلی فتح ہے یا خُدُونَهَا بہت سی کثیر مال تمہارے پاس آئے گا وَقَانُ اللَّهُ عَزِيزِ الحَكِيمَا اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے ان کی کنجیاں عطا فرما دی یعنی کیسر و کسرہ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں حضرت عمر کے دور میں آکر ٹھہر ہوئے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَثِيرًا اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے تَعْخُدُونَهَا جو تمہیں ملیں گی اپنے اپنے وقت میں فَعَجَّلَ لَكُمْ حَادِهِ وَكَفَّ عَيْدِيَ النَّاس تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جلدی ایک یہ فتح دے دی ہے کہ سلح کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں سے تم کو روک دیا ہے اور تمہیں لوگوں سے بچا لیا اور لوگوں کو تم سے یعنی یہ سلح اللہ تعالیٰ کرنا کرواتا تو ایک اور جنگ چھڑ جاتی ہے اَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے یہ ایک موجزہ اور نشانی بنا دیا الیمان کے لیے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ اب تمہاری دعوت و تبلیغ کا جو یہ مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو لانچ کیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اس میں بھی یہ آیت آ جائے گی تو یہ اب بلکل سٹیٹ لائن میں اپنے حدف تک پہنچے گی دعوت وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاتُ اللَّهُ بِهَا اور کئی مزید فتوحات ابھی ایسی ہیں جن میں تم میں ابھی قدرت نہیں ہے کہ وہ فتح کر سکو لیکن اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے ظاہر ہے اس وقت چودہ سو اصحاب کے ساتھ رومانو پرشین اپائر تو نہیں گر سکتی تھی آپ دیکھیں یہ سلہ و دیویہ کا وہی ہے چھے اجری میں صرف پندنہ سو جانسار تھے اور فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار اصحاب تھے دو سالوں میں چودہ سو سے دس ہزار مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ اس کے بعد قریش مکہ اور باقیوں کو پتا چل گیا تھا کہ نبیل اسلام کے ساتھ اگر قریش نے سلہ کر لی ہے نا دب گئے نا ظاہر ہے سلہ وہی کرتا ہے جو دب جائے ورنہ پہلے تو یہ بدر میں اہد میں اور خندق میں مارنے کے لیے آگئے تھے نا قریش زیادہ تگڑا کوئی نہیں تھا اور پھر قریشی خود مسلمان ہو رہے تھے تو پھر اذا جا نصر اللہ والفتح والا معاملہ ہو گیا لوگ یعنی دس ہزار کا لشکر دو سال بعد اور پھر آپ دیکھیں جب رومانو پرشین اپائر تو پچیس تیس تیس ہزار کے لشکر گئے ہیں قادسیہ اور یرموک میں قادسیہ میں صرف ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان تو شہید ہوئے ہیں تو یہ اقسم میں سے تابعی نہیں تھے تو یہ سب لوگ نبیل اسلام کی یعنی بالکل آخری زمانے کے اندر ایمان لانے والے لوگ تھے یہ آپ کی وفات کے بعد ایمان لانے والے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ابھی تو قدرت نہیں لیکن اللہ نے ہاتھا کیا وہ ہے یرموک اور قادسیہ کا بھی وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارِ اگر یہاں پہ کوئی جنگ ہو جاتی سولہ او دیبیہ کے موقع پر پھر بھی کافروں پر تمہارے ہی غلبہ ہوتا ہے یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اللہ کی سنت پہلے بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے اگر آج قریش مکہ نے سلہ کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے سلہ کر لیا اگر یہ لڑائی کا بھی شوق پورا کرنا چاہتا تھا کر کے دیکھ لیتے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی مسلمانوں کو اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ دیتا ہے وہی اللہ جس نے روک لیا تمہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں مکہ کے اندر یعنی وہ اگلے سال پھر آپ کو پتا ہے ساتھ ہجری کے اندر مسلمانوں نے قضا کی تھی اس عمرے کی تین دن کے لیے قریش مکہ پہاڑوں پہ چڑ گئے اور انہوں نے پورا کھول دیا کہ آپ رام سے یہاں پہ کریں جس میں نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ رمل کر کے اکڑ کے چلنا ہے کیونکہ وہاں پہ مشہور تھا تاکہ مدینہ جو بیماری کی بستی ہے تو آپ نے اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کے اوپر پاور شو ہو تو وہ خیر بڑا پھر ان کے اوپر اثر بھی پڑا اس چیز کا اسی کے بعد تو پھر خالد ابن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے نبیل اسلام پیغام چھوڑ گئے تھے خالد ابن ولید کے لیے کہ خالد جیسے سمجھدار بندے کو آپ زیب دیتا ہے کہ اب وہ کفر کی زندگی مزید گزارے اب اس کو نظر نہیں آیا تو ادھر خالد ابن ولید تک پیغام پہنچا اور وہ بھی پھر مدینہ جو گئے عمر بن آس بھی آگے حبشہ سے اب دونوں جا رہے تو ایمان قبول کرنے تھے لیکن شرمندگی بھی تھی ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہے تھے الٹی میڈلی پھر دونوں جا کے اسلام قبول کیا نبیل اسلام نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ بلکہ مسلم کے الفاظ ہیں عمر بن آس کہتے ہیں میں نے دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے بھی آگے کیا میں نے واپس کہتے ہیں میں نے کہا عرصاللہ پہلے گرنٹی دیں میں نے پچھلے سارے گناہ مافہ آپ فرمائے اے عمر تجھے نہیں پتا اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو مافہ کر دیتا ہے یہ مسلم شریف میں تین سو اکیس نمبر حدیث ہے شروعی میں اور حجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو مافہ کر دیتی ہے اور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو مافہ کر دیتا ہے تو عمر بن آس اور خالد بن ولید نے نبی الاسلام کی دعوت لانچ ہونے کے انیس سال کے بعد اسلام قبول کیا ہے ان انیس سالوں میں اگر مر جاتے تو دوزخمیں ہوتے ہیں انیس سال تک زندہ رہنا بھی کچھ ہوتی گاہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خالد بن ولید سے آپ دیکھ لیں رومن و پرشن و پیر لٹوا دیئے حضرت خالد بن ولید چالیس سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں اور ان چالیس سال کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوا تھا ہمس میں فوت ہوئے ہیں وہ شام کا جو شہر تھا تو یعنی اس میں یہ رموک اور قادسیہ ہو چکی تھی اس کے بعد فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر چالیس سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے تقریبا سمجھنے سات آٹھ سال کے بعد تو اس کا مطلب ہے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ان کی عمر بتیس تیس سال تھی جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو اس وقت سمجھ لیں آپ تیس اٹھائیس انتیس سال عمر ہوگی اور یہ دس سال انہوں نے اسلام کے لئے صرف گزار رہے ہیں تیس سال کفر میں دس سال اسلام میں لیکن سو جنگیں لڑی ہیں ایک بھی نہیں آ رہے ہیں ایون غزبہ احد پہ ان کی وجہ سے نبی الاسلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے اور اسی مبارک زبان سے صحف اللہ کا لقب بھی ملا تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتہ یہ جو مکہ کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری سپیشل پروٹیکشن تھی من بعد ان اظفرکم علیہم باوجود اس کے کہ تم تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قابو دے دیا تھا وَقَانُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرَ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس کو دیکھ رہے اور یہی وہ بدنصیب ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا وَالْحَدِيَةِ اور تمہارے قربانی کے جانوروں کو ابھی نہیں جانے دیا یعنی سولہ و دیبیہ کے موقع پر مَعْقُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں یعنی جا کے مراہ کے اندر قربان ہو وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں یہ لفظ محلہ ہے عربی کا لیکن اردو میں چل جاتا ہے وَلَوْ لَا رِجَالُمْ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُمْ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَتَعُوهُمْ وَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ اب یہ بڑی امپورٹن بات آ رہی ہے اللہ طرف مارا ہے کہ یہ جو جنگ نہیں ہوئی نا اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی اگر اس وقت جنگ ہو جاتی مکہ کے اندر تو مکہ میں تو کئی اہل ایمان ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے تو تم کیسے تمیز کرتے کہ کون سا کشراحتی کاٹ تو نہیں تھا کون سا مسلمان ہے پھر تو ساروں نہیں مارا جانا تھا تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ٹائم گین کیا گیا پھر فتح مکہ کے موقع پر تو ابو صفیان نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے گھر کو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ڈیکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو آئے گا وہ امن پا لے گا اگر نہ ہوتا مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تو یہ اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈالتے سوتوں میں پہنچے گی ان کی وجہ سے آر بغیر علم بغیر علم کے لئے یدخل اللہ فی رحمتہی میں یشا تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے تو ہم ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے چونکہ ابھی تک وہ علادہ نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کو روک کے رکھا جب جگہ دی کافروں نے اپنے دلوں میں زد کو الحمیہ وہ زد کیا تھی حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی زد تھی یعنی اب نظر آ رہے کہ یہ غلبہ ہو رہے تو ایمان قبول کر لو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کی اپنے رسول پر اور مومنین پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ تَقْوَى اور انہیں تقوے کے کلمے کے اوپر قائم رکھا استقام دی وَكَانُ أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اور وہ اس کے حق دار بھی تھے اور اہل بھی وَكَانُ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِينَ عَلِيمَةَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے نبی کا خواب اب اسی بحاری کے دیس میں آتا ہے کہ وہ عزت امن نے کہا آپ نے تو کہا تھا مجھے خواب آیا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا نا عمرہ کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کر رہے ہیں وہ اگلے سال اللہ نے خواب پورا کر دیا کوئی ڈیٹ تو نہیں بتائی تھی تو اللہ تعالیٰ اب اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا خواب پورا کر دکھایا سچا کر دکھایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجدِ حرام میں امن کے ساتھ مُحَلِّقِينَ رُعُوسَكُمْ حلق کروانا بھی اپنے سروں پر وَمُقَسِّرِينَ اور ترشوا بھی رہے ہوگے حلق کروانا بھی یعنی یہ تو افضل ہے بخاری میں آتا ہے تین دفعہ دعا کیا حلق والوں کے لیے ایک دفعہ قصر کروانا لَا تَخَافُونَ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا فَعَلِمَ مَعْلَمْ تَعْلَمُونَ اللہ نے وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے فَجَعَلَ مِلْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحٍ قَرِيبًا اور اب اس نے تمہیں بہت قریب کی فتح عطا فرما دی یعنی اللہ تعالی نے فتح مکہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ایک سال کے بعد سات عجری میں یعنی وہ قضاگی عمرے کی آٹھ میں فتح مکہ ہوگی وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الْحُدَا یعنی قرآن کے ساتھ اور دینِ حق کے ساتھ لِيُغْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کر دے وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ تعالی اکیلہ ہی گواہ کافی ہے یہ اب اس وقت تاں ابھی غلوہ نہیں ہوا تھا اس میں پریڈکشن ہے اب یہ آخری امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے سورہ فتح کی ازان کا جواب دے انشاءاللہ یہ آخری آیت کو ازان کے بعد انشاءاللہ اچھا اب یہ آخری آیت سورہ فتح کی آ رہی ہے بڑی مشہور آیت ہے اس میں ہمارے کلمے کا دوسرا جز بھی ہے اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ اس سے پچھلی سورت محمد میں سورہ محمد کے اندر لا الہ الا اللہ آیا ہے اس میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اور ان کے جو اصحاب ہیں جانسار ساتھی اشداؤ علی الكفار وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں رحم دل ہیں یعنی یہ ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں اور یہ زیادہ ہے کہ پرٹیکلرلی اصحاب شجرہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدوں کی حالت میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور سجدوں کی جو رونک ہے ان کے چہروں پر دکھائی بھی دیتی ایک تو فیزیکلی بھی یعنی وہ نشان پڑ جاتا ہے جسے کہتا ہے محراب پڑ گیا آج کل تو کم لوگوں کو پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کالینوں کے اوپر نماز پڑتے ہیں پرانے زمانے میں وہ خجور کی چٹائیاں ہوا کرتی تھیں ان کے اوپر اگر آپ ایک سال بھی نماز پڑھ لینا تو محراب پڑ جاتا ہے تو یہ محراب پڑھنا کوئی کسی کے جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے تو بریلیوں سے پوچھیں یہ دیوبندیوں کو جو ڈالاو ہے کہیں گے نا دیوبندیوں سے پوچھیں بریلیوں کو جو ڈالاو ہے وہ کہیں گے نا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے محراب تو ساروں کو ڈلے ہوئے ہیں جو سجدہ کرتا ہے اس کو محراب پڑھ جاتا ہے یہاں پہ سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رونہ کی بات کر رہا ہے ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي الْتَوْرَا یہ ان کی وہ صفات ہیں اصحاب رسول کی عزوجللہ وَسَلُّ اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ جو تورات میں ذکر ہوئی تھی ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي الْتَوْرَا وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجیل اور انجیل میں بھی ان کی یہ خوبی آئیں تھی کہ یہ جانسار ساتھی آپ کو ملیں گے اور اللہ نے فرمایا ان کی مثال کیا ہے قَزَرْعِنْ أَخْرَجَ شَتْعَهُ یہ ایک ایسی کھیت کی مانند ہے کہ جو پہلے اس نے ایک پٹھا نکالا یعنی ایک تنہ نکلا اس کے بعد اس کو تقویت ہوئی وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے اس تنے پر جو اب اس کو جب وہ کسان دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کافروں کے دل میں اس کا روب ڈلتا ہے یہاں کسان سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ ایک وہ وقت تھا مکہ میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان تھے اور ایک یہ حالت ہے کہ پندرہ سو لوگوں نے موت کے اوپر حضور کی بیعت کر لی ہے تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ کو اپنے رشتداروں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا اور آج یہ حال ہے کہ وہ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی پاور ہیں وہ سر تسلیم خام کر چکے ہیں در تو گئے نا اس لئے تو صلح کی صلح ہوتی اس صورت میں جب دونوں طرف پارٹی ہیں برابر کی ہوں ورنہ کمزور اور ٹگڑے کے طریقے تو صلح نہیں ہوتی وعد اللہ 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 نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے اور جو صالح اعمال کریں منہم ان اصحاب میں سے ہوں گے جو مغفرتاں و اجراں عظیماں مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی اب یہ بڑی امپورٹن بات ہے اللہ نے کٹیگوریکل اصحاب کو جنت کی بشارت نہیں سنائی بلکہ یہاں پہ کہا کہ نبیل اسلام کے یہ جو اصحاب ایمان لائے اور نیک عمل کیے منہم ان میں سے جو لوگ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے بعد وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا استقامت بھی دکھائیں نبیل اسلام کے اصحاب بھی جب استقامت دکھائیں گے تو ان کے لئے اجر عظیم ہے ورنہ آپ کو پتا ہے فتح مکہ پہ کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا حضرت اببکر کے زمانے میں منکرین زکاة بن گئے کچھ جو ہیں وہ مسالمہ قذاب کے ساتھ مل گئے اور وہ ایمان چھوڑ کے لوٹ گئے جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوزے کو اثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے اصحاب ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین کے اندر بدتیں جاری کرتی ہیں اہرہ خلیفہ راشد کے جب خلاف کھڑے ہوگے تو اس سے بڑی کیا بدت ہوگی حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ ایک طریق تو امتی امتی کے نام سے بھی آتا ہے لیکن بخاری مسلم میں اصحابی اصحابی بھی آتا ہے یہ ایک کرٹیکل ٹاپک ہے اس پہ میری آلڑی گفتگو ڈیٹیل مسئلہ نمبر 96 ریکارڈڈ ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ ڈیڑھ گھنٹے میں پورا مقدمہ میں نے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں سمجھایا آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں پینتیس منٹ کے اندر ہم نے یہ صورت کور کر لی دائرہ پچھلا تو وہ پینتیس چالیس منٹ تو ہمارے تمہید تھی اللہ کا شکر ہے تو میں نے اس صورت کو یعنی مختصر ترجمہ کے ساتھ کور کیا کیونکہ آل لیڈی میں نے اس کا پورا بیگراؤنڈ اور پوری تفصیلات شروع میں تمہیدن بتا دی تھی وہ بیچ میں بتانے سے انٹرسٹ لوز ہونا تھا جب تک پورا ایک تمہید بیان نہ کی جائے انشاءاللہ سورہ حجرات اگلی دفعہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن لیکچر نمبر 305 میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید سبحانک اللہم وبحمدک اشہد واللہ الہ الا انتہ استغفرک واتوب الیک وما علینا اللہ البلاو المبین جزاکم اللہ خیر